ہمیں تو اس نے اتنی عزت دے دی ہے شہید ہو گئے اور ہم تو اتنی بہن کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت بڑی عزت کا مقام ہے شہید کی والد ہے یوزیلینڈ میں دہشت کردی سے دو پاکستانی شہید تین زخمی ہوئے ایوڈاوات کے نئیم رشید اور ان کے بیٹے تلہا نے دوسرے نمازیوں کو مسجد سے نکالتے ہوئے جام شہادت نوش کیا حافظ آباد کا محمد امین زخمی کراچی کے عریب سمیت پانچ پاکستانی لاپتہ دفتر خاشا کا کہنا ہے لاپتہ شہریوں کو ڈھونڈ رہے ہیں سانہ نیوزیلینڈ کے دوسرے روز فی کرائیس شرچ کی فضا سوگوار لوہیکین شدت غم سے ندھال اہمی شاہدین کہتے ہیں جو کچھ مسجد میں ہوا بہت خوفناک اور کبھی نہ بھولنے والے لمحات ہیں جائے وقعہ پر اظہار ایک چہتی کے لیے شہریوں نے پھول رکھے امریکی اس تدرکہ میوزیلینڈ کی وزیراعظم کو فون مدد کی پیشکش جسنڈ آرڈن کا ڈانلڈ ٹرم کو مقتولین کے لوہیکین سے ہمدرتی کے اظہار کا مشورہ ٹرمپ نے واقعی کے مضمت کے وجہے متنازع خبر کا لنک شیئر کیا تھا جس سے مسلمانوں کے جذبات مشروع ہو سکتے تھے اقوام متحدہ کی کرائس چرچ میں مساجد پر حملوں کی شدید مضمت متاثرین سے تازیت کا اظہار سیکٹری جنرل کا مساجد سمیت عبادت گاہوں کا تقدس برقرار رکھنے پر زور انسانی حقوق کانسل نے مساجد پر حملے کو دہشت گردی قرار دی دیا مسلمان مقالف آسٹریلی سینیٹر کو لڑکے نے انڈا دے مارا ورس تریننگ پر پھر گئے اور بچے پر ٹوٹ پڑے تھپڑوں اور مکوں کی بارش کرتی آسف فلی زرداری اور فریال تالپور نے ملی لارنکیس راول پنڈی منتقلی کا فیصلہ چیلنج کر دیا بینکنگ کورٹ کا مقدمہ منتقلی کا حکم غیر قانونی ہے قردم قرار دینے کی استعداہ سابق صدر اور فریال تالپور کے عبوری زمانت کے لیے حلف نام جمع نواز شریف کو علاج کی سہولت نہ دینا حکومت کی سنگین خفلت ہے حکومت نواز شریف کی خرابیت سے ہر کوسر جھیکی سے نہیں لے رہی انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت اور عمران خان ہوں گے پیشی پر آئی شہباز شریف کی گفتگو کہتے ہیں میں نے سرکاری مرات لینہ سرکاری دوری کیے خرچہ خود اٹھایا رمضان شگر ملز کیس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی لہور کی احتساب عدالت میں پیشی آج فرد جرم آئید نہ ہو سکی فرد جرم ستائیس مارچ کو آئید کی جائے کی پیشی پر آئے حمزہ شہباز کاراکین پنجاب اسملی کی تنخواہیں بڑھانے پر اعتراض کہا حکومت کے پاس بجلی گیس کے پیسے نہیں تنخواہیں بڑھا رہی ہے وزیراعظم عمراند خان ایک اور دیرینا مسئلہ حل کرانے کے قریب امریکی قید میں موجود ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے رہائی کی کوشش تیز طالبان مذاکرات کے حتمی مرحلے میں اسیر آفیہ صدیقی کے رہائی کے امکانات روشن صفاتی ذرائع کا کہنا ہے امریکہ کچھ قیدیوں کے رہائی پر سنشید کی سے خور کر رہا ہے پاکستان پہلے ہی آفیہ صدیقی کے رہائی کے لیے صفاتی رابطے کر چکا ہے ہمیں پاکستان کے دم سے ہم سے پاکستان صونی در دریجی اللہ رکھے قدم قدم آباد ثجے پاکستان زندہ بار دل دل کی آواز پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار ہر پاکستانی کی آواز پاکستان زندہ بات دی جی آئی ایس پی آنے یومیں پاکستان تیس مارچ کے حوالے سے دوسرا فروم جاری کر دیا مزدور سے کسان تک تاجر سے طالب علم تک ہر صوبے کی پکار ہر اقلیت کی پکار ہر پاکستانی کی پکار پاکستان زندہ بات مزاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی توقع ہے مزاکرات سے افغانستان میں ان کا راستہ بہال ہوگا طالبان کے نائف سر برامل آپ کو غنی برادر کہتے ہیں طبقو ہے خیر ملکی افغانستان سے چلی جائیں گی اور ہمیں آزدادی مل جائے گی چینیوٹ میں صفاق شخص نے تین بچوں اور بیوی کو گولیاں مار کر خودکشی کر لی لاش پوس ماترم کے لیے اسپتال منتقل تحقیقات جاری پشاور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے مشال قتل کیس کا فیصلہ مؤخر کر دیا محفوظ شدہ فیصلہ ایک کس مارچ کو سنایا جائے گا مشال کو مردان یونیورسٹی میں اپریل دو ہزار سترہ میں قتل کیا گیا تھا نیشنل سٹیڈیم کا راوچی میں پی ایس ایل فور کی ٹروفی کی رونمائی کوئٹا گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد اور کشاور ظلمی کے کپتان دیرن سیمی کا ٹروفی کے ساتھ فوتو سیشن پی سی بی کے مینجنگ ڈائریکٹر واسیم خان بھی سٹیڈیم میں موجود پی ایس ایل کا فائنل کل کھیلا جائے گا جانرہ ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر فنون نے لطیفہ کی تمام جہتے آپس میں رچ بس جاتی جی سا جی اچھا تجربہ ملا بھارت سے کام کر گئی اچھا سبق ملا بہت اچھا سبق ملا پی ایس ایل پر اے آ وائی نیوز کا خصوصی شو ہر لمحہ پور جوش کرکٹ پر موش بستی کا تڑکہ شفاق نے دھارا سہیل وڑائچ کا روپ سکینڈل کوین وینا ملک نے کٹہرے میں کی تنازیات پر کھل کر بات کہتی ہیں بھارت میں کام کرنا خلطی تھی مگر بیک بوس میں جانے پر شرمندگی نہیں وینا ملک نے رہام خان کو ڈراما کوین کہتیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی نیوز میں ہوں سہرش منصور اور میں ہوں آمنہ سشاک ہیڈ لائن ساپ چاند چکے بولٹن کا آغاز ہوگا ایک بریک کے بعد اے آر وائی سہولت کمیٹی اب لاکھ روپے کی کمیٹی کھلے مہینے میں دو بار کمیٹی کھلنے پر آپ لے سکتے ہیں سوپر پاور اور دیگر برینڈز کی بائیک زی انٹرنیشنل سکول میں ایجوکیشن بہریہ ٹاؤن میں اپنا گھر آر وائی ٹور سے عمرہ اور ٹریبل پیکجز تفصیلات کے لیے ویزٹ کریں اے آر وائی ای سہولت بازار یا بزنس آلائنس پر کال کریں 021-111-000162 یا ویزٹ کریں www.arysahoolatbazar.pk خوشیو بھری اے آر وائی سہولت کمیٹی پاورڈ بائی اے آر وائی سہولت والٹ